ویڈیو محمد سلمان ویڈیو ہے پارٹ ٹو برہامانیزم اور بنی اسرائیل لنگ کا ڈاکٹر عصار احمد کو ہم نے سنا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح برہامانیت اور بنی اسرائیل کے تریڈیشنس اور ریشویس میں سملیریٹی تھی سامری جس کی دو خاصیتیں تھی ایک تو یہ کہ وہ سادو تھا سادنہ کرتا تھا دوسرا یہ کہ وہ گائے کا پجاری تھا تاریخ تبری میں ابن عباس جو کی کمپینین دے پروفٹ کے وہ بتاتے ہیں کہ سامری ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتا تھا جہاں دائے کی پوجہ ہوتی ہے تفسیر قرطبی میں سامری کو ہندوستان کا رہنے والا بتایا گیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب محمد رسول اللہ میں سامری کا ریلیشن ہندو برہمنیت سے جوڑا گیا ہے یہ آپ کو پیج نمبر 63 پر مل جائے گا سامری کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکسن قصاصل قرآن میں بھی مل جائے گا وولیوم 1 پیج 403 پر آئیے آتے ہیں ہم دوسری نیریشن کی طرف جو کہ بنی اسرائیل کا ہے یہ نیریشن تب کا ہے جب بنی اسرائیل میں ایک بوڑے آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا دھیان رکھیں یہ نیریشن سامری کے واقعے کے بات کا ہے اس قتل کی وجہ سے آپ اس کے قبیلوں میں لڑائی ہونا شروع ہوئی ایک انسان نے ایڈوائز دیا کہ کیوں نہ آپ پروفیٹ موزیس سے اس بات کا سولیشن کر رہے ہیں پروفیٹ موزیس کو جب یہ بات پدر چلی اور لوگ ان کے پاس آئے تو پروفیٹ موزیس نے بولا کہ تم لوگوں کو ایک گائے کو زبا کرنا پڑے گا یعنی کہ کاؤ کا سیکریفائس کرنا پڑے گا یہ سب سن کر وہ لوگ چوک گئے اور کاؤ سیکریفائس نہ کرنے کے لیے الگ الگ بہانے دھونے لگے اب ایکچول میں نیریشن کیا تھا یہ نیریٹ کریں گے سید عبداللہ تارک آئیے سنتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ جب کہا کہ گائے زبا کرو تو وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو واضح کر دے ہمارے لئے کہ وہ گائے کیسی ہیں قَالَ اِنَّوْ يَقُولُ اِنَّا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِق تو کہا کہ وہ گائے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑی ہے اور نہ بلکل بہت کم عمر ہے بلکہ ان کے درمیان کی عمر کی ہے فَفْعَلُوا مَا تُعْمَرُون تو اب کر کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے قَالُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُوَا تو انہوں نے کہا پھر اپنے رب سے معلوم کرو رنگ کیسا ہو اس گائے کا جسے دبا کرنے کو کہا گیا ہے ہمارے لئے یہ واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے قَالَ اِنَّوْ يَقُولُ اِنَّا بَقَرَةٌ سَفْرَاو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ پیلے اور لال کے درمیان جیسے کوئی گیروہ جیسا ہوتا ہے تو وہ لال رنگ کی گائے ہیں فاقع اللونوحا تصرون ناظرین خوب گہرا رنگ ہے دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگتے ہیں قَالُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَاہِيَا اِنَّا الْبَقَرَةَ تَشَابَحَ عَلَيْنَا پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر دریافت کرو دعا کرو کہ اور ذرا وضاحت ہمارے لئے کر دے گائے کیسے ہیں ہمارے لئے بہت معاملہ مشتبہ ہو رہا ہے بہت زیادہ کلیر نہیں ہو رہا وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور انشاءاللہ ہم عمل کریں گے ہم صحیح راستے پر ہوں گے ہم ہدایت کے راستے پر ہوں گے ہمیں بس وضاحت صحیح ہو جائے وَإِنَّا يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةُ اللَّهُ وَلُونَ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِلْحَرْسَ مُسَلَّمَةُ اللَّا شِيَةَ فِيهَا انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رف فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ جو محنت نہیں کرتی محنت کرنے والی نہیں ہے کسی محنت کے کام میں نہیں لگائے جاتا زمین کے جوتنے کے کام میں اسے نہیں لگائے جاتا اور لا شیعت فیاء کسی طرح کا کوئی اس میں عیب نہیں ہے بلکل ایک جیسا رنگ ہے کہیں کوئی داغ بھی نہیں ہوئی قَالُ الْآَنَ جَيْتَ بِالْحَقْمَ انہوں نے کہا اچھا اب آگیا سمجھ میں اب تم نے جو کچھ بتایا وہ بلکل صحیح سمجھ میں آگیا فَضَبَخُوْهَا پھر انہوں نے اسے ضبا کیا وَمَا قَادُوْ يَفْعَلُونَ بس کر ہی ڈالا ورنہ کرنے والے محسوس نہیں ہوتے تھے یہاں بنی اسرائیل میں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موضہ علیہ السلام سمندر پار کر کے نکلے اور اس پاؤن کو لے کر نکلے تو کچھ ہی آگے چل کر انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا ہے انہوں کو تو اللہ نے ملایا ہے حضرت حروم کو پیجے چھوڑ گئے تھے وہاں انہوں نے بچڑا بنا لیا اور پوجہ شروع کر دی حضرت حروم کے سمجھانے پر کنٹرول میں نہیں آئے تو یہ ان کے میزاجوں میں بسا ہوا تھا گائے و بچڑے دونوں گائے کا تقدس ڈاکٹر ریسار احمد اور سید عبداللہ تاریخ کی اپینین کو سننے کے بعد ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ دو بڑی کمیونیٹیز برہمنز اور بنی اسرائیل میں کاؤ کو ڈیوائن مانا جاتا ہے سیفرن کلر کو ڈیوائن مانا جاتا ہے اور مرنے کے بعد جلانے کا کنسپ بھی ملتا ہے اور جلانے کے بعد جو راہ ہے وہ سمندر میں بکھیر دی جاتی ہے دونوں کی کمیونیٹیز میں رہبانیت تھیان لگانا یا سادو بننے کا کنسپ بھی ملتا ہے اب یہ دونوں کنسپ یہ دونوں ریچولز سیم کیسے ہوئے ایک ایوینٹ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے جو اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ کمیونیٹیز میں انٹرل ملنگ ہوئی تھی کمیونیٹیز میں انٹریکشن ہوا تھا قرآن کی اس برس جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پروفیٹ موزز بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے تو ان کا انٹریکشن ایک کمیونیٹی سے ہوا جو کہ اپنے بتوں پہ دھیان لگا رہی تھی وہ تو کی پوجا کر رہی تھی یہ دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے پروفیٹ موزز سے کہا کہ ہمیں بھی خدا کا ایک بدھ بنا کے دیجئے تاکہ ہم بھی اس کی ساتھ نہ کریں دھیان لگائیں وہ لوگ اس لئے کہہ رہے تھے ایسا کیونکہ انشینٹ ایجپشن گوڈز کی جب وہ مصر میں تھے تو وہ پوجا کیا کرتے تھے مولان ڈے ورلڈ میں دیکھے تو یہ سارے ریجوالز صرف اور صرف برہمن قوم میں یعنی ہندو قوم میں جو کہ نورتن ہندیا میں زیادہ تر بیزد ہے اس میں ہی ملتے ہیں ایک اور بہت بڑی سیملیریٹی بیٹھین بنی اسرائیل اور برہمن سے یہ ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل اپنے آپ کو چوزن ورن سیلیکٹڈ ورن مانتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں میں اپنے آپ کو نمائے اور خاص مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہیوین کا کوئی حق دار ہے تو صرف وہ لوگ ہیں اور اگر ہیل میں اگر وہ رہیں گے بھی تو کچھ دن یہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ یہ لوگ شکایت نہ کریں بھوٹ سے اسی طرح سے برہمن اپنے آپ کو سب سے اوپر مانتے ہیں جو چار ورنہ سے سراتن دھر میں یا کہہیں کہ ہندویزم میں برہمن چھتریر ویش و شودر برہمن اس میں سب سے اوپر آتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھگوان کے مک یا سر سے بنا ہوا بتاتے ہیں ان دونوں ہی ریلیجنز پر ایک اور چیز بہت کامان ہے یہ دونوں ہی ریلیجنز سینٹرڈ ہیں اپنے اپنے خولی لینڈ کی طرف یعنی کی پوری دنیا میں ایونلی سپریڈ نہیں ہیں فولوورز ہر جگہ نہیں ملتے جس طرح برہمنیزم اور یا ہندویزم کے فولوورز صرف نورٹن انڈیا یہ سب کونٹینیٹ میں ملتے ہیں زیادہ تر اسی طرح سے جوڈائزم یا بنی اسرائیل کے لوگ زیادہ تر اسرائیل میں ملتے ہیں فلسطین میں ملتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایک سینٹیوی ریسرچ کی جو پبلش ہوئی تھی دوہزار ایک میں امریکن جنرل دا جینوم ریسرچ میں اس میں جنیٹک ریسرچ کے بیسس پر بتایا گیا تھا کہ جو اپر کاسٹ انڈیانز ہیں یعنی برہمنز اور چھتری ہے یہ یورپین ڈیسنٹ کے لوگ ہیں اور جو لور کاسٹ انڈیانز ہیں وہ ایکچولی ایشیانز ہیں ان کی جو ایکچول انہیبیٹینٹس ہیں سب کانٹیننٹ کے وہ لور کاسٹ پیپل ہیں ان کی دلت اس کے علاوہ جوڈائزم اور برہمنزم میں بہت ساری سیملیریٹیز ملتی ہیں یاد رکھیں جب میں کہہ رہا ہوں برہمنزم تو میں سارے ہندوزم کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک پلٹیکلر سیکٹ کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو ان سب میں سب سے اوپر مانتا ہے اسٹار آف ڈیویڈ کا جہاں امپورٹنس جوڈائزم میں بہت زیادہ ہے اسی طرح سے برہمنزم میں اسٹار آف ڈیویڈ کا استعمال تنتر وردیہ میں ہوتا ہے اسی طرح سے جوڈائزم میں ایک دن میں تین بار پیرز کا کنسیپٹ ملتا ہے اور برہمنزم میں بھی ایک دن میں تین بار پوزہ پاڑ کا کنسیپٹ ملتا ہے جتنی بھی ریسرچ ہے جو ڈیویڈائزم اور برہمنزم میں لنک کی انڈیا میں خاص طرح سے یہ بیجڈ ہوگی ریسرچ پر جو کی پروفیسر مدن مہن شکلہ کی ہے یہ انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائے گی لیکن کافی میند کنی پڑے گی ان کی ریسرچ کو ریویو کیا ہے ڈاکٹر سمار ابباس نے جو کیلیگر کے ہیں یہ سیکنڈری لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے کچھ سکولرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایکزوڈس کے ٹائم پر جو بنی اسرائیل تھے وہ پروفیٹ موزز کے ساتھ تو نکل آئے تھے کیونکہ ان کو بچنا تھا فیرون کے ظلم سے لیکن وہ پروفیٹ موزز کا ریلیجن اسپٹر نکلے تھے یا نہیں تھے جو آئیڈل ورشیپ کو بلکل منہ کرتا ہے اس لیے جب وہ نکل آئے اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ٹرائب کو چھوڑ کے دوسرے ٹرائب کے ساتھ جا ملے جو یا تو نورٹن انڈیا آگئے یا ادھر ہی بند کی طرف چلے گئے کچھ لوگوں کا انٹیسپیشن یہ بھی ہے کہ رام مندر آیودیا میں اور جیرسلیم میں سلمان ٹھٹ ٹیمپل جو بیتو المقدس کو گرانے کے بعد بنائے جائے گا وہ ایک ہی ٹیم میں بننے والے ہیں یہ تھی کچھ similarities between bunny israel and brahmanism ایسی کچھ